مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نووی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد نووی شریف بتاریخ دس ربعہ ثانی چودہ سو چوالی سجری بمطابق چار نومبر دو ہزار بائیس عزبی معنوان اور آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ خطیف فضیرت الشیخ ڈاکٹر عبد المحسن بن محمد القاسم حفظہ اللہ اردو ترجمہ امیر الاسلام بن بحر الحق چاند پوری بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں ہم اس کی حمد بجا لاتے ہیں اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخش اسطلب کرتے ہیں ہم اپنے نفس کی برائی اور اپنے برے اعمال سے اللہ تعالی کی پناہ چاہتے ہیں جس شخص کو اللہ تعالی ہدایہ دے دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایہ دینے والا نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہماری ربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں بہت زیادہ درود و سلام نازل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آن اور صحابہ اکرام پر حمد و صلاة کے بعد اللہ کے بندوں اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے اور خلوت و سرگوشی ہر حال میں اس کی نگرانی کا احساس اپنے دل میں قائم رکھو مسلمانوں مال و دولت اللہ عز و جل کی ایک عظیب نعمت ہے جس کے ذریعے زمین آباد کی جاتی ہے مسئیبتوں کو دور کیا جاتا ہے ضروریت زندگی کی تکمیل ہوتی ہے اخلاق و مروت کی پاسداری ہوتی ہے نیک نامی اور تعریفیں حاصل کی جاتی ہیں اسی کے ذریعے مسلمانوں کے مسالح کے حصول کی خاطر تگو دو کی جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال مال لیک آدمی کے لئے کیا ہے بہتر چیز ہے اس حدیث کے مام بخاری نے على دول مفرد میں روایت کیا ہے اور انسانی زندگی کی بقا مال کے بغیر ممکن نہیں ہے اسی لئے مال کو انسان کے لئے مزین کیا گیا ہے اور اس کی محبت دلوں میں ڈال دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لوگوں کے لئے خواہشات نفس سے محبت جیسے عورتوں سے بیٹوں سے سونے اور چاندی کے جمع کردہ خزانوں سے نشان زدہ عمدہ قسم کے گھوڑوں مبیشیوں اور کھیتی سے محبت دل فرے بنا دی گئی ہے یہ سب کچھ دنیا بھی زندگی کا سامان ہے اور جو بہتر ٹھکانا ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے زمین میں جو پاکیزہ چیزیں ہیں ان کا اصل حکم یہ ہے کہ وہ بندوں کے لئے بباہ ہے تاکہ رب العالمین کی اطاعت میں ان سے مدد لیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اس نے تمہاری خاطر جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اپنی طرف سے مسخر کر دیا تمام پچھلے امتوں کو اللہ تعالیٰ نے فتنوں کے ذریعے آزبایا اور اس امت کا فتنہ مال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کے لئے کوئی ایک فتنہ رہا ہے اور میری امت کے لئے فتنہ مال ہے بندہ سے اس کے اپنے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے اسے کیسے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کسی شخص کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ اس سے نہ پوچھ لیا جائے اس کے عمر کے بارے میں کہ اس نے اسے کن چیزوں میں صرف کیا اس کے علم کے بارے میں کہ اس نے اسے کن چیزوں میں خرچ کیا اس کے مال کے بارے میں کہ اس نے اسے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا اور اس کے جسم کے بارے میں کہ اسے کن چیزوں کے لئے استعمال کیا اسے امام ترمیزی نے روایت کیا ہے لوگوں کے ساتھ مالی تعامل ان کے اخلاق کو پرکھنے کا میار اور مروت کو جانچنے کا ایک ذریعہ ہے چنانچہ جو شخص لوگوں کے ساتھ مالی معاملہ کرتا ہے اور لوگ اس کی صداقت و امانت کی گواہی دیتے ہیں تو گویا یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ اقلمد اور دیانتدار ہے بندوں کے حقوق کے ساتھ اور عدد معافی پر مبنی ہے اسی لئے اللہ عز وجل نے لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے کھانے سے منع فرمایا ہے کیونکہ اس سے بغض و حسد اور عداوت کی آگ بھڑک اڑتی ہے ارشاد باری طالع ہے کہ اور تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھایا کرو یعنی حرام طریقوں سے جن کی اجازت اللہ نے نہیں دی ہے اور مال کی حرمت اسی طرح ہے جس طرح جان اور عزت و عبرو کی حرمت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خرباری کے دن میں نام خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اللہ تعالی نے تم پر تمہارے آپس کے خود اموال اور عزت و ناموز کو اسی طرح حرام کر دیا ہے جیسے تمہارے اس دن کے حرمت تمہارے اس شہر اور اس مہینہ میں مسلم ہے لوگوں کے آپس سے مالی معاملات ان بنیادی مباحات میں سے ہیں جن سے لوگ اپنی زندگی میں کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتے اور ان سے کامل استفادہ راستبازی اور امانتداری کے بغیر ممکن نہیں اور لوگوں کے باہمی معاملات میں صاف گوئی اور شفافیت بنیادی چیز ہے جو اس کی مخالفت کرتا ہے اور اپنے بھائی کے ہاتھوں ایسی چیز فروخت کرتا ہے جو حرام ہو یا جو اس کی ملکیت میں نہ ہو یا جسے قبضہ میں لینا اور اس سے فائدہ اٹھانا ممکن نہ ہو تو منع کردہ امور کا مرتقب ہوتا ہے اور ایسی چیز کی خریدوں فروخت کرنا جس میں دگاہ و فریب ہو یا اس قدر مجھول ہو جس کی شریعت میں چھوٹ نہ ہو یا یہ کہ بیچے جانے والے سامان میں دھوکہ دہی سے کام لیا گیا ہو تو ان سے متعلق شریعت نے وہی سنائی ہے ابو حریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک اناج کے ڈھیر کے پاس سے ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس کے اندر ڈالا تو انگلیوں پر تری آگئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے اناج کے مالک یہ کیا ہے وہ بولا پانی پڑ گیا تھا یہ اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر تو نے اس بھیگے اناج کو اوپر کیوں نہ رکھا کہ لوگ دیکھ لیتے سن لو جو شخص فریب کرے دھوکہ دے وہ مجھ سے کچھ تعلق نہیں رکھتا ابا مسلم نے اسے روایت کیا ہے سارے مومنین ایک ہی کمبا کی مانند ہوتے ہیں اور ان میں تفرقہ ڈالنے والی چیزوں میں ایک اہم چیز مال و دولت میں مضموم مقابلہ آ رہی ہے چنانچہ جو شخص اپنے بھائی کے بھائی پر بھائی کرے یا اس کے سعودے پر سعودہ کرے یا خریدنے کی نیت کے بغیر ہی کسی سامان کا ریٹ بڑھائے تو حرام کام کا مرتقب ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ایک دوسرے سے حسد نہ کرو خرید و فروخت میں دھوکہ نہ دو ایک دوسرے سے بغز نہ رکھو ایک دوسرے سے محمد فیرو اور کسی کے سعودے پر سعودہ مت کرو امام مسلم نے سے روایت کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات عظیم ہے اس کے نام کی قسم صرف عظیم عمر کے لئے کھائی جاتی ہے اور بندہ مومن باہمی لیندین میں قسم کھانے سے پرہیز کرتا ہے لہٰذا جو شخص کسی سامان بے پر سچی قسم بھی کھاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو اسے خریدنے کی رقبت دلائے تو اس کے مال کی برکت اٹھا لی جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم کھانا سامان تجارت کی فروخت کا ذریعہ تو ہے مگر اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے بخاری مسلم اور جو شخص کسی سامان تجارت پر جھوٹ ہی قسم کھاتا ہے تاکہ وہ لوگوں میں رواج پائے تو ایسا شخص در حقیقت بہت سارے برے کاموں کو جمع کر لیتا ہے جن میں جھوٹ بولنا اللہ عز و جل کی شان میں کوتا ہی برتنا اور خریدار کو دھوکہ دینا شامل ہے ابوزر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالی نہ کلام فرمائے گا نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار یہ فرمایا تو ابوزر رضی اللہ عنہ نے کہا برباد ہو گئے وہ لوگ اور نقصان میں پڑ گئے وہ کون لوگ ہیں اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازار کو ٹکھنے سے نیچے لٹکانے والا احسان کر کے احسان جتانے والا اور جھوٹی قسم کھا کر اپنے مال کی نکاسے کرنے والا امام مسلم نے اسے روایت کیا ہے معاہدوں کو پورا کرنا اہد و پیمان کی حفاظت کرنا اور لوگوں کی شرطوں کا خیال رکھنا دین اسلام کے ان محاصن میں سے ہے جن کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے اللہ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو اپنے اہد پورے کرو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان اپنی شرطوں کے پابند ہیں سوائے ایسی شرط کے جو کسی حلال کو حرام کر دے یا کسی حرام کو حلال امام تربیج نے سے روایت کیا ہے خریدار اس چیز کا مکمل حقدار ہے جس کی اس نے قیمت چکائی اور ناب طول میں کمی کرنے والا جس قدر خریدار کی حق تلفی کرتا ہے اسی کے بقدر اللہ تعالی نے اس کے مال کو نقصان پہنچانے اور برباد کرنے کا وعدہ کیا ہے اللہ نے ارشاد فرمایا کم تولنے والوں کے لئے تباہی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں سے ماپ کر لیں تو پورا کریں اور جب ان کو ماپ کر یا تول کر دیں تو گھٹا کر دیں اور جو سود خور ہوتا ہے وہ اپنے حق سے زیادہ لیتا ہے اور چونکہ وہ کمزوروں کو اپنی طاقت دکھاتا ہے اسی لئے طاقت و قوت والے پروردگار نے اس سے اعلان جنگ کیا ہے ارشاد باری تعالی ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو کچھ باقی سود رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو اگر تم نے نہ چھوڑا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے اور اس کے علاوہ ایسے شخص کے لئے لعنت کی بھی وعید ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر اور سود کھلانے والے پر اور سود لکھنے والے پر اور سود کے گواہوں پر لعنت کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جھوٹ موٹ کے ساتھ کسی ایسی چیز کا اظہار کر رہا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے وہ جھوٹ کے دو کپڑے پہنے والے کی طرح ہے یعنی جو چیز اپنے پاس داہوں سے بڑھا چڑھا کر پیش کرے تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کے نزدیک اپنی برطری ثابت کرے اور باطل طریقے سے خود کو مزین کرنے کی کوشش کرے تو یہ مضموم عمل ہے اور اللہ سبحانہ تعالی ظالموں کا حریف ہے اور اس نے اس بات کی سراحت کی ہے کہ وہ تین طرح کے لوگوں کی عمال کی سنگینی کی وجہ سے ان کا حریف ہوگا ان میں سے وہ لوگ ہیں جو نوکروں اور مزدوروں کو ان کے حقوق نہیں دیتے یا ان کی ادائیگی میں ڈال مٹول کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تین طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جن کا قیامت کے دن میں مدعی بنوں گا ایک وہ شخص جس نے میرے نام پر عہد کیا اور توڑ دیا اور دوسرا وہ شخص جس نے کسی آزاد انسان کو بیچ کر اس کی قیمت کھائی اور تیسرا وہ شخص جس نے کسی کوئی مزدور اجرت پر رکھا اور کرزدار جو کرز کی ادائیگی کی طاقت رکھ دے کے باوجود اسے ادا نہیں کرتا یا اس میں ٹال مٹول کرتا ہے تو وہ ظالم اور احسان فراموش ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مالدار شخص کا کرز کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے بخاری و مسلم اور بندوں کے حقوق کی بنیاد ان امور پر ہے کہ حق دار کو اس کا حق دیا جائے اور اگر کوئی غیر مستحق مطالبہ کرے تو اس کو روکا جائے اور رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں اللہ کے نزدیک ملعون ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رشوت دینے والے اور لینے والے دونوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے امام ترمیزی نے سے روایت کیا ہے اور جو شخص کوئی عہدہ سمحالے یا کسی منصب پر فائز ہو یا فرض زکاة کی وصولی کے لیے نمائندہ بنایا جائے اور وہ لوگوں کے ہدایہ اور تحایف کو اپنے لیے قبول کرتا ہو تو وہ خائن ہے ارشاد نموی ہے زکاة اصول کرنے والے عامل کا کیا معاملہ ہے ہم اسے زکاة اصولی کے لیے بھیجیں اور وہ اسے لے کر آئے اور پھر یہ کہیں یہ مال آپ کے لیے ہے اور یہ مال مجھے ہدیہ دیا گیا ہے کیوں نہیں وہ اپنی ماں یا باپ کے گھر بیٹھا رہا پھر دیکھتا کہ اسے ہدیہ ملتا کی نہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں یہ مسلم نے روایت کیا ہے اور امانت اتنی اہم شئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیست کے ابتدائی دور میں ہی اس کی ادائیگی کا حکم دے دیا تھا حرقل نے ابو سفیان سے پوچھا کہ وہ یعنی نبی تمہیں کن چیزوں کا حکم دیتے ہیں تو اس نے کہا کہ وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں ہمارے آبا و اجداد جن معبودوں کی عبادت کرتے تھے وہ ان سے ہمیں منع کرتے ہیں ہمیں نماز پڑھنے صدقہ و خیرات کرنے پاک دامنی اختیار کرنے اہد و پیمان پورا کرنے اور ابانت ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں امام بخاری نے اسے روایت کیا ہے قیامت کے دن سب سے سنگین صورتحال میں امانت کے بارے میں بندے کا محاسبہ ہوگا امانتداری کی سنگیری اور اہمیت کے پیش نظر اسے پل سرات پر لایا جائے گا جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امانت اور رشت ناتے کو بھیج دیا جائے گا وہ پل سرات کے داہنے اور بائیں کھڑے ہو جائیں گے امام مسلم نے اسے روایت کیا ہے مسلمانوں کے اوقاف کی دیکھ ریک کرنے والا شخص اگر یہ فکر نہ کرے کہ کونسی چیز مسلمانوں کے لئے زیادہ فائدہ مند ہے یا اوقاف میں سے مقررہ تنخواہ سے زیادہ حصول کرے یا کسی مستحق کو محروم کر دے یا وقف کرنے والوں کی شرائط کی خلاف ورزی کرے تو وہ بھی اپنی امانت میں خیالت کا مرتقب شمار ہوگا اور جو اپنے مریض یا میت کی وسیعت کو نافذ نہ کرے یا اس کے نفاذ میں تاخیر کرے یا اس کے تخاذے کی مخالفت کرے یا اس میں سے کچھ چھپا لے تو وہ بھی اپنی ذمہ داری کی ادائیگی میں کوتاہی کا مرتقب شمار ہوگا یتیموں اور ضعیفوں کا ولی اگر ان پر ظلم کرے یا انہیں ان کے حقوق نہ دے تو وہ ظالم ٹھا رہے گا ارشاد باری طالعہ ہے کہ جو لوگ ناحق ظلم سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھر رہے ہیں اور انقریب وہ دوزک میں جائیں گے جس کے ہاتھ میں کوئی چیز بطور امانت یا عاریتن ہو اور وہ اس کا انکار کر دے یا اس کی حفاظت میں کوتاہی برتے اور اسے برباد کر دے یا کوئی چیز عجرت پر لیا اور اسے ضائع کر دے یا لوگ اسے کسی معاملے میں امانت دار سمجھے اور ان کے ساتھ خیالت کرے تو گویا اس نے ان کے حسن زن پر پانی پھیر دیا اور معاشرے میں جو ایک دوسرے پر بھروسہ کیا جاتا تھا اسے بھی برباد کر دیا اور کسی کا سامان لے کر انکار کرنے والا تو چور کی مانند ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک مخزومی عورت جو عاریتاً سامان لیتی تھی اور پھر انکار کر دیتی تھی تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا امام مسلم نے اسے روایت کیا ہے جس نے کسی وارس کو وراست سے محروم کر دیا یا اس کے حصے سے کم کر دیا یا چھپا دیا تو اس نے حراب مال کھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی جانب سے متعین میراز کے حصوں کو حصے داروں تک پہنچا دو بخاری و مسلم جو کسی کمزور پر اپنی طاقت و قوت کے بلووتے پر زیادتی کرے اور اس کی رضا مندی کے بغیر اس کا مال ہڑپ لے تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت و قوت کو یاد کرے فرمان نووی ہے کسی شخص کا مال اس کی خوش دلی اور رضا مندی کے بغیر حلال نہیں امام احمد نے اسے روایت کیا ہے جس نے کسی زمین کو غصب کیا یا اپنے حصے کو بڑھانے کے لئے اس کے نشانات کو تبدیل کیا تو اسے اسی ظلم کی طرح بدلا دیا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص نے بھی دوسرے کی ایک بالش بھر زمین ظلم سے لے لی تو قیامت کے دن اس کی گردن میں سات زمینوں کا توق ڈالا جائے گا بخاری مسلم جس شخص نے قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق چھینا تو اس سے متعلق فرمان نووی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے آگ واجب کر دی اور اس پر جنت حرام ٹھارائی ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول اگرچہ وہ معمولی سی چیز ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے وہ پیلو کے درخت کی ایک شاخ ہی ہو امام مسلم نے اسے روایت کیا ہے جو شخص بغیر فقر و فاقع اور بغیر کسی تباہ کن مسئیبت کے لوگوں سے ان کے مال مانگتا ہے تو گویا وہ آگ کے انگارے کا سوال کر رہا ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مال بڑھانے کیلئے لوگوں سے ان کا مال مانگتا ہے وہ آگ کے انگارے مانگتا ہے کم اکٹھا کر لے یا زیادہ کر لے امام مسلم نے اسے روایت کیا ہے لوگوں کے درمیان ہر وہ معاملہ جو ظلم و ستم دھوکہ دہی نقصان حیلے یا کسی ایسے کام سے روکنے پر مشتمل ہو جسے انجام دن اللہ تعالیٰ نے واجب کر رکھا ہے یا کسی ایسے فعل کے ارتکاب پر مشتمل ہو جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کر رکھا ہے تو یہ سب ناحق مال کھانے کی زمرے میں داخل ہے اور حرام کاموں کے ارد و گرد مشتفہ چیزوں کی چراغا ہوتی ہے جو اس چراغا کے قریب جائے گا تو خلشہ ہے کہ وہ حرام میں مبتلا ہو جائے گا اور جو شبہ والے چیزوں سے بچاو اختیار کرے گا وہ اپنی عزت و عبر و عردین کو بچا پائے گا اور جو ان میں داخل ہو جائے گا تو اس کا معاملہ اس کے برعکس ہوگا کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو اور دنیا سے وہ اس حالت میں جائے کہ اس کے اور کسی بھی مسلمان کے درمیان کسی قسم کا کوئی جانی یا مالی جھگڑا نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشانت فرمایا میری یہ تمنا ہے کہ میں اللہ تعالی سے اس حال میں ملاقات کروں کہ تم میں سے کوئی مجھ سے جانی و مالی ظلم و زیادتی کا مطالبہ نہ کرے مسلمانوں مال حرام جس قدر بھی بڑھ جائے وہ برکت سے خالی رہتا ہے نحوست اور مصیبتوں کا سبب ہے سعادت مندی کے لئے رکاوٹ اور گزب الہی کا باعث ہے بندہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کے طرح اٹھائے تو اس کے دعائے بھی قبول نہیں ہوتی اقل مند انسان وہ ہے جو اپنے مال کو دل کی بجائے ہاتھ میں رکھتا ہے اور اس کے سلسلے میں اللہ تعالی سے ڈڑتا ہے رفاہ رضی اللہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرا عید گاہ کی طرف نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خرید و فروخت کرتے ہوتے کہاتا فرمایا اے تاجروں کی جماعت تو لوگ رسول اللہ علیہ وسلم کی بات سننے لگے اور انہوں نے آپ کی طرف اپنی گردنے اور نگاہیں اونچی کر لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاجر لوگ قیامت کے دن گنہگار اٹھائے جائیں گے سوائے اس کے جو اللہ سے ڈرے نیک کام کرے اور سچ بولے مام ترمیزین اس سے روایت کیا ہے حلال مال اگرچہ مقدار میں کم ہی ہو اگر انسان قناعت پسند ہے تو وہی کافی ہو جاتا ہے اور بندے کے لئے یہی تھوڑا مال اس سے بہتر ہے کہ وہ تعلیمات الہیہ اور ورع و تقویہ کا خیال کیے بغیر مال کے سلسلے میں مقابلہ آرائی کرتا رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم مجھے تمہارے متعلق محتاجی سے ڈر نہیں لگتا مجھے تو اس کا خوف ہے کہ دنیا تم پر بھی اسی طرح کشادہ کر دی جائے گی جس طرح تم سے پہلوں پر کشادہ کی گئی تھی پھر پہلوں کی طرح اس کے لئے تم آپس میں رشک کرو گے اور جس طرح وہ ہلاک ہو گئے تھے تمہیں بھی یہ چیز ہلاک کر کے رہے گی ارشاد باری تعالی ہے اے لوگو جو ایمال لائے ہو اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضا مندی سے تجارت کی کوئی صورت ہو اللہ تعالی میرے اور آپ کے لئے قرآن عظیم کو بابرکت بنائے اور اس کے آیتوں اور حکیمانہ نصیحتوں کو ہمارے اور آپ کے لئے مفید بنائے میں اپنی بات کو اہی سے ختم کرتے ہوئے اپنے لئے اور آپ سب کے لئے اللہ تعالی سے مقفلت طلب کرتا ہوں آپ بھی اس سے مقفلت طلب کریں یقیناً وہ بخشنے والا اور بررحم کرنے والا ہے تمام تعریف اللہ کے لئے ہے اس کے حسانات پر اور ہر طرح کا شکر ہے اس کی توفیق اور نعمات پر میں اللہ کی عظمت شان اللہ کا اطراب کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں بے شمار درود و سلام نازل ہو آپ پر آپ کی آل اور صحابہ اکرام پر مسلمانوں پاکیزہ حلال مال کافی مقدار میں ہیں اور اللہ نیک اور پاک تینت لوگوں کا پالنہار ہے جو اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں اس کی دعا قبول کرے گا اس کے تھوڑے مال میں برکتیں نازل کرے گا اور اس کے رزق میں کشادگی اطا کرے گا اللہ تعالی جسے حلال مال اطا کرے اور اسے اطاعت کے کاموں میں لگائے اور معصیت و گناہ کے کاموں میں خرچ کرنے سے اجتناب کرے تو یہ وہ نعمت ہے جس پر نیک لوگ بھی رشک کرتے ہیں ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد یعنی رشک صرف دو آدمیوں پر کرنا چاہیے ایک وہ شخص جسے اللہ تعالی نے قرآن پاک عطا کیا اور وہ رات کو نماز میں اس کی تلاوت کرے دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالی نے مال و دولت سے نوازا تو اسے رات کے گھڑیوں اور دن کے مختلف ہیں سو میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہا بخاری مسلم در حقیقت مفلس وہ نہیں ہے جو مال کی کمی کے وجہ سے غریب ہے بلکہ مفلس وہ ہے جس نے نیکی حاصل نہ کی گناہوں کو نہ چھوڑا باطل طریقے سے لوگوں کے مال کھائے اور لوگوں کی جان اور عزت و عبرو پر ناحق حملے کیے پھر یہ جان لیں کہ اللہ تعالی نے آپ سب کو اپنے نبی پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے چنانچہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اللہ تعالی اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام خوب بھیجتے رہا کرو اے اللہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور برکتے نازل فرما اے اللہ خلفاء راشدین او بکر عمر عثمان علی سے راضی ہو جا جنہوں نے حق و انصاف کے ساتھ فیصلے کیے بلکہ تمام صحابہ اکرام سے راضی ہو جا اور اپنے جود و کرم کی بارش کرتے ہوئے ان کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا اے اکرم الاکرمین اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت و غلبہ عطا فرما شرک اور مشرکوں کو زلیل فرما دشمنان دین کو تحس ناز کر دے اے اللہ اس ملک کو اور تمام اسلامی ممالک کو امن و امان اور خوشحالی کا گہوارہ بنا دے اے اللہ ہمارے امام اور ان کے ولیہ حد کو اپنے پسندیدہ امور کی توفیق دے نیکی و تقویٰ کے کاموں پر لگا دے اور ان کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچا اے سارے جہانوں کے پالنہار تو مسلمانوں کے تمام حکمرانوں کو قرآن پر عمل کرنے اور شریعت کو لاغو کرنے کی توفیق عطا فرما اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور عذاب جہنم سے نجات دے اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو واقعی ہم نقصان پالے والوں میں سے ہو جائیں گے اے اللہ تو ہمیں بارش عطا کر اے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا اللہ کے بندوں اللہ تعالی عدل کا بھلائی کا اور قرابتداروں کو مالی تعاون دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی کے کاموں ناشائشتہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے وہ خود تمہیں نصیحت کر رہا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو وہ اللہ جو عظمت اور جلال والا ہے اسے یاد کرو وہ تمہیں یاد کرے گا اور اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو وہ تمہیں اور زیادہ عطا کرے گا بے شک اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے جو کچھ تم کر رہے ہیں وہ اللہ اس سے خبردار ہے